ہمیں یہاں ریلوے سٹرننگ کمیٹی کو چمن بارڈر پہ جا کے اور چمن کا جو ایریا جہاں پہ یہ سارا ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا افغانستان کے ساتھ تجارت کا جو سلسلہ ہے اور اس میں جو ریلوے کی ضرورت تھی جو ریلوے اس میں اپنے ملک کی تجارت میں جو اہم رول ادا کر سکتی ہے اس کے لیے یہ ہمارا وزٹ انتہائی سود مند رہا اور ہم نے وہاں اس وزٹ کے بعد جو معلومات حاصل کی اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہاں سٹرننگ کمیٹی کا آنا بہت ضروری تھا اور یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ریلوے سے مطلقہ ہوں وہ ریلوے کی زمین پہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو ریموف کرنے کے بارے میں ہوں ریلوے کی زمین جو ہے جو کسی کے نجائز قبضے میں تھی اس کو واپس لینے کا معاملہ تھا یا کچھ رکبہ ایسا ریلوے کا تھا جو گورنمنٹ کے مختلف انسٹیوکشن کے زیرے استعمال ہے اور زیرے قبضہ ہے اس کو بھی واپس لینا تھا اور اس کا تعین کرنا تھا کہ جس ڈپارٹمنٹ کی جہاں جہاں زمین ہے وہ اسی زمین پہ ہی اپنا قبضہ رکھے تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کے جو بہت سا رکبہ ہے اس میں سے تقریباً ٹو سکسٹی ایٹ اکرز میں سے ٹو سکسٹین کیا تک جو تھا سیون سکسٹی ایٹ سیون سکسٹی ایٹ سیون سکسٹی ایٹ اور اپ ٹو ڈیٹ جو سیچویشن تھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی امپروومنٹ کے لیے ریلوے لائن کی امپروومنٹ کے لیے یہاں کے عوام اور ملک کے فائدے کے لیے بہت یہ ضروری تھا کہ ریلوے کی اس زمین کا جو استعمال ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ منافع بکش بھی ہو اور ریلوے کی زمین جو ہے وہ کسی اور کے قبضے بھی بھی نہ رہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل تھے جو ریلوے سے متعلقہ ریلوے ٹرینز کی جو ہے وہ جو بند تھی عرصہ دراز سے ان کے بارے میں آگاہی ہوئی کہ وہ بڑے ضروری ہیں ان کو دوبارہ ریس سروائیول لیا جائے جتنی ٹرینیں چل رہی تھی اور جو مال گاڑیاں ہیں ان کا بھی یہاں بہت ضروری تھا کہ ان کو بھی ری ایکٹیو کرنا ضروری تھا یہ بھی یہاں آکے اس آسوا اور اس بارے میں کمیٹی نے بڑا غور و فوز کیا ہے اور انشاءاللہ کمیٹی جو ہے وہ ریکمنٹیشن بھی اور اپنی سفارشات بھی اور ڈائریکشنز بھی جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو بھی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی اتنا ایکٹیو رول ادا کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ریلوے اگلے چند دنوں میں یا چند ماہ میں آپ کو جو تبدیلی ہے وہ نظر آئے اور اس میں امپروومنٹ نظر آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بلوچستان میں آکے کوئٹا میں آکے ایک اس بات کا بے حد احساس ہوا ہے کہ یہاں ریلوے کو بھی اور حکومت کو بھی بے حد توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہاں کی ریلوے لائن جو ہے اور ٹرین جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے مفاد میں بھی بھی ہے اور عوام کے بھی مفاد میں ہیں اس کے علاوہ بہت سے جو یہاں ریلوے یونین کے لوگ تھے وہ بھی ملے انہوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا جو ریلوے ملازمین ہیں انہوں نے ہمیں اپنے مشکلات سے آگاہ کیا ہم رولز ریگولیشن کے مطابق جو قوانین ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ان کے بھی مسائل کا حل کریں گے اور میری یہ خواہش ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی کے تمام میمبران کی یہ خواہش ہے جنہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے دلچسپی لی اور ہمارے لیے یہ بات باعث سے خوشی ہوگی کہ ہم اگلے چند ماہ میں بلکہ میں تو ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم اب دوبارہ وزٹ اس وقت کریں جب ہم یہ دیکھیں کہ آج جو سیچوئیشن ہے اس میں اب یہ امپروومنٹ ہوئی ہے عملی طور پر فیلڈ میں ہم پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریلوے جو ہے اس میں بہتری آئے اور اس میں جو مسائل جتنے بھی ہیں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی سٹینڈنگ کمیٹی اپنا رول پلے کرے گی ان کو ریلوے کرنے کے لیے اور ریلوے کی جو ڈیویلمنٹ ہے ریلوے کے جو اپکریڈیشن ہے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ جلدی دیکھیں گے مجھے بڑی تبقع ہے کہ جس ڈیٹرمنیشن سے ریلوے ڈیپارٹمنٹ کے تمام افسران نے سی او صاحب نے باقی تمام افسران نے اپنی سابقہ کوششوں کا بھی بتایا ہے اور جو جو مشکلات تھی ان کے بارے میں بھی اگائی تھی ہے اور میمران نے بھی اپنے خیالات کا اور آراء کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دوبارہ بھی میٹ کر رہے ہیں بارہ تاریخ کو اسلام آباد میں جو یہاں کے افسران ہیں وہ دوبارہ وہاں آئیں گے کیونکہ جو ایف بی آر کا وہاں کنسٹرکشن کا جو کسٹم کا وہاں جو کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہے وہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے جو یقینا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جلد مکمل نہ ہوگا تو وہ ملک کا بھی نقصان ہوگا ٹریڈ میں اس میں ڈپریشن آئے گا تو اسی لیے ہم نے فوری طور پر اگلی میٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں بارہ تاریخ کو دوبارہ طلب کر لیے سٹنڈنگ کمیٹی میں اور اس میں یہ تمام جتنے ایشیوز ہیں یہاں سے چمن سے متعلقہ اور بلوچستان سے متعلقہ اور کوئٹا ڈوین جو ریلوے کی ہے اس سے متعلقہ جتنے ایشیوز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم بارہ تاریخ کو دوبارہ دیکھیں گے اور اس میں کوئی فائنل اور حتمی جو ہے وہ فیصلے بھی کیے جائے نہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت سارے جو جہاں تک پھاٹک بغیرہ ہیں اس میں تو ریلوے کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ اپنی انجنرنگ کی اسسٹنس تو دے سکتے ہیں مگر جو پھاٹک ہیں ان کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی اور پھر جس طرح ایکسیڈنٹ دن بے دن انکریز ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہ بن جاتی ہے کہ جو انمینڈ پھاٹک ہوتے ہیں کراسنگز ہیں جہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا پھاٹک بغیرہ پہ اور کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں لوگوں نے خود بخود اپنی گزرگاہیں بنائی ہوئی ہیں وہاں اس طرح کی وجہ سے بہت سے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ریلوے تھوڑی سی اوور کانشیس اس لیے ہے کہ ان پھاٹک وغیرہ کو اس طرح ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مقامی حکومت جو ہے اس میں سپورٹ کرے لیکن مقامی حکومت سپورٹ نہیں کرنا چاہتی سیو صاحب یہی بات ہی آپ کو اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے تو یہ روڈ جو بنانا پھاٹک بنانا وہ پرانشل اسپانسرن ایجنسی جو اس کا روڈ ہے اس کی ہے اس پر ریلوے ایک جو وہ ہے جہاں جہاں پنجاب گورنمنٹ نے پی سی بنائے پروو کے آئے سیونٹی فائر ایک بنائے تھے پھر سیونٹی نائن بنے پنجاب گورنمنٹ ریگلرلی پیسے دھے ایسن گورنمنٹ نے پارٹی ٹو فائٹروں کے پیسے دی ہیں وہ کنورٹ کریں پلوچستان گورنمنٹ کو بھی لکھا گیا تھا ایک سروی بات ہے پلوچستان گورنمنٹ کے طرف سے ابھی طرح کوئی فنڈس الوکیٹ نہیں ہیں جیسے ہی فنڈس الوکیٹ ہوں گے تو وہ بھی فائٹر اس حساب سے پلوچستان گورنمنٹ سے پوچھیں نا وہ جب دے گی ہم ریلوے تو فائٹر کنا ہے کہ جب پیسے دیں گے کل پیسے دیں گے تو ہم پوری ہوتے دس دن دا پراس سے کام شروع ہو جائے گا یہ اثر میں ایشو پورے پاکستان کا ایشو ہے یہ آپ کے ابھی آنے سے کچھ دیر پہلے اس ایشو پہ بڑی ڈیٹیل سے یہاں بحث ہوئی ہے اور اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے اور وہاں ریلوے کے دوبارہ لائنگ کو ایکٹیو کرنے اور ٹرین کو وہاں دوبارہ چلانے کے لیے وہ پہلے جو ہے نا کافی تفصیلی بحث ہوئی ہے اور اس میں مختلف ریزن کی وجہ سے اور جس میں مین ریزن جو ہے نا وہ سکیروٹی ایشوز تھے جس وجہ سے ان کی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہوگی لیکن اب جو ہے ہم نے جون کا رکھا ہے جی جون ٹوئنٹی ون جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ فکس کیا کہ اس وقت تک انشاءاللہ یہ تمام جو کام باقی ہے وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا اور یہ ریلوے کا تریش جو ہے وہ دوبارہ ورکنگ اور آپریشنل تنڈیشن میں آ جائے گا یہ آپ کی بات درست ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پھر اسپیشلی ہمارے ہاں بھی تمام ڈپارٹمنٹ ایک دفعہ تو بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے ڈیڈ ہو جاتی کوئی چیز کوئی ایڈوکیشنل کوئی سوائے ہیلتھ کے دپارٹمنٹ کے باقی تمام ڈپارٹمنٹ جو تھے ان میں کام رک گیا تھا یہ تقریباً اب سال ہونے کو ہے تو یہ سال تو آپ یہ سمجھے نہ کہ اس وجہ سے بھی کچھ اس میں کمی آئی ہے مگر اب اگر ایک نئے جذبے اور برولے کے ساتھ کمیٹی کے وزٹ کے بعد اسپیشلی ہم جو کوئٹا ڈویین ہے جو بلوچستان ہے اس کے لیے تو ہمیں ایک ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں ڈسکیشن بھی کر چکے ہیں اور فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد امپروومنٹ نظر آئے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے جو سٹیننگ کمیٹی ہے اس کا بھی کوئی آوٹپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور ہماری کمیٹی کی طرف سے بھی اور انشاءاللہ آپ کو جلد نظر آئے گا ہم نے یہ بھی اب فیصلہ کیا ہے دیورنگ ڈس وزٹ اور ڈسکیشن کہ اب فالو اپ دینے کا جو کام ہے نا اس کو ہم نے آفٹر سکس منت یا فور منت نہیں ہے آفٹر ون منت جو ہے وہ اس میں اسپیشلی یہ جو لائن کے بارے میں بھی یہی ہم نے کیا ہے نا کہ ایک اور جو باقی جتنے ایشیوز ہیں کہ ہر ماہ ہم اس کے ریپورٹ بھی لیں گے اور فالو اپ دیں گے تاکہ جلد از جلد جو ہے نا آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے کہ یہ اس میں ڈیولمنٹ ہوئی ہے یہ اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے یہ مصبت تبدیل ہی آئی ہے دس تاریخ کو چمن والی آجے گے لیکن وہ بتدریج انشاءاللہ تعالیٰ کتنی دیر میں ہم کہہ سکتے ہیں آہستہ آہستہ سب کر لیں آہستہ نہیں ہماری کمیٹی پہلی دفعہ آئی ہے ویسے لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان ٹرینوں کے بند ہونے کی وجہ سے بڑا وہ ریلوے کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی جو تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام جو اگر مزید ہم اس میں بہت بہتری نہیں لاسکتے تو کم از کم جو سیچویشن آہ سابقہ تھی اس کو پہلے ریسٹور کریں بحال کریں وہ انشاءاللہ یہ جو ٹرینیں میسنگ ہیں جو بند ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جتنا فالو آف دے رہے ہیں کہ جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ساری ٹرینیں دوبارہ جو ہے نا وہ ٹریک پہ ہوں گی اور چل رہی ہوں گی یہ جہاں تک جو ریٹائر ملازمین کی گریچویٹی بغیرہ اور تمام وہ جو ایشوز ہیں یہ آلڑی کمیٹی میں ڈسکس ہوئے ہیں ہمارے نوٹس میں کل سے یہ بات پرسوں سے آئیے اس کے لیے بھی سی او صاحب اور ڈپارٹمنٹ کو یہ کمیٹی کے طرف سے انسکشن دی گئی ہیں کہ وہ جو بارہ تاریخ کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں یہ ساری کمپریہنسیب ریپورٹ آئے گی کہ اس کا کیا سلوشن ہے اگر ریلوے یقیناً وہ انڈر پریشر ہے فنانشل ایشوز کی وجہ سے مگر جو ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ان کے لیے تو ریلوے کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ اور انشاءاللہ تلق ہوگا وہ نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ جیمن صاحب پرائم نیسٹر نے وہ پیسے دے دیئے وہ جلد مل جائیں گے ان کو پرائم نیسٹر نے دے دیئے پیسے بارہ تاریخ کو انشاءاللہ وہ آپ کو پوزیٹیو ریپورٹ اپروول آگئی ہے ان کی پرائم نیسٹر صاحب نہیں موجودہ ڈی ایس صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں تھوڑے دنوں میں انہوں نے کافی جو ہے نا وہ سارے چیزوں کو اوبرکم بھی کیا ہے اور سارے مسائل کو بھی سمجھ گئے ہیں اور یہ بڑے ایکٹیو بہدر بھی ہیں انشاءاللہ تلالہ اب یہ شکایت نہیں آئے گی کیوں جی ڈی ایس صاحب میں آپ کے بیافت پر یہ کہہ رہا ہوں موسٹلی ریلوے کے تین کمپوننٹ ہے جس میں ایک ہمارا جو پیش پینشن اگر ہمارے ریلوے کو سب سے زیادہ مشکل جو ہے پینشن کا جاتی میں 36 ملین پینشن کا جو پیل ہے ریلوے کا اتنا ہی گومپنٹ دیتی ہے سب سے اگر پینشن کا نکل جائے تو ریلوے جتنا کماتی ہے اتنا خطے تقریبا برابر آتا ہے پینشن کا بل بڑھتا جا رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا وہ اثر وائس ریلوے کی جو ارننگ اور رونینیو کے تقریبا برابر تھوڑا بہت فرق اس میں پینٹیس سے چالیس ازار کا صرف پینشن کا بل ہے ریلوے کا اکلا تیس ازار ہیں پینشنر ہیں ریلوے نہیں اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے ایشوز آپ نے ابھی بتایا ہے نا ان سب پہ یہ بالکل درست آپ نے صحیح نشان دی کی ہے مگر ان سب پہ پہلے کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکشن ہوگی ہے جن کے سلوشن کے لیے یہ بارہ تاریخ کو انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا آپ کو ریلوٹ ملے گا لیکن اتنا ٹائم بارہ تاریخ تک کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہے یہ ساری باتیں پہلے جو ہے اس میں بھی آگی تھی ڈسکس بھی ایم ایل ون تو اپروو ایک نیک میں اپروو کر دیا ہے وہ چائنیز مومنٹ کو ٹینڈر ڈاکومنٹ وغیرے سارے چلے گئے ہیں وہاں سے کلیرنس اوکے کرنے ڈاکومنٹ کو تو یہ انشاءاللہ ہوپلی بدن ہفتے دست دن میں اقبال مجھتیار کا کام شروع ہو جائے گا جب ایم ایل ون شروع ہو جائے گا تو باقی جو آرٹریز ہیں ہماری پرانچ لائن ایم ایل ٹو کوئٹا سپی کوئٹا چمن کوئٹا جو ہے ہمارا دال بندی یہ سارے سلولی گریجولی سب کو اپگریر کرنا کیونکہ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے سارے جب ملیں گے تب ہی بینیفٹ ہوگا ایک ایم ایمن ایسے شروع ہوگا یہ دور لون سے ملون تکا نائنٹی پرسن لون سے ہے تو پھر گومنہ پارثنان اپنے فنڈ سے اگلے سال سے شروع کرے گی کہ باقی سیکشن کو امپروو کرنا کے جب ایم ایمن بن بن جائے تو دوسرے سیکشن پھر اس کے ساتھ میج کریں تو یہ ٹریفک جو انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہوگی بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق بایٹ رین آئیں گے اور تمام مسائل سے مزید اگائی اصل کریں گے آپ شب کا بہت بہت شکریہ